اس میں کوئی شک نہیں کہ اکیسویں صدی کا یہ دور ٹیکنولوجی کی بے مثال منزلیں تیہ کر رہا ہے جہاں پہلے پیغام پہنچانے کے لیے کئی کئی دن لگ جاتے تھے اب وہی پیغام آپ ایک منٹ سے پہلے پہنچا سکتے ہیں دنیا کے دوسرے کونے میں بیٹے شخص سے چند لمحوں میں بات کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی شکل بھی دیکھ سکتے ہیں جہاں پہلے سارے حساب کتاب اور کام انسان کے ذیمے ہوتے تھے اب وہ موبائل، کمپیوٹر اور ریووٹس کے سپورد ہو گئے ہیں اور ان سے بڑھ کر یہ کہ انسان نے اس ٹیکنولوجی کی مدد سے اب قدرت کے نظام کو بھی بدلنا شروع کر دیا ہے آپ سب ہی کو ہمارے چینل دی ایکسپلورر کی ایک اور ویڈیو میں خوش آمدی دوستو اس ترقی کرتے دور میں انسان کے ہاتھ کچھ ایسی باتیں آگئی ہیں جس کی بنا پر یہ قدرت کے نظام میں چھیڑ چھاڑ کرنے کی طاقت حاصل کر گیا ہے بارش ایک ایسا قدرتی نظام ہے جو ہر بات کو بیلنس رکھتے ہوئے ایک صحیح وقت پر ہوتی ہے مگر اب انسان اسے مصنوعی طور پر کروانے کی طاقت حاصل کر چکا ہے اور جب چاہے جہاں چاہے بہ آسانی کروا سکتا ہے ہم ٹیکنولوجی میں ترقی کرتے کرتے اتنے آگے آگے ہیں کہ اب تقریبا ہر ملک اس بات کی صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ مصنوعی طور پر بارش کروا سکے اس بات کی مدد سے ہی سعودیہ عرب جیسا سہرائی علاقہ آج سر سبز ہوتا جا رہا ہے اور اب بات صرف بارش کی حد تک بھی نہیں رہی ریشن ملٹری کے مطابق امریکہ ٹیکنولوجی میں اتنا آگے آ چکا ہے کہ وہ بہ آسانی کہیں بھی بارش تو کروا سکتا ہے سمندری طوفان اور خوش سالی یا پھٹ زلزلہ بھی لا سکتا ہے ریشن پچھلے کچھ سالوں میں آئے سمندری طوفان اور زلزلوں کا ذمہ دار امریکہ کو ہی ٹھہراتا ہے امریکہ کی ہارپ ٹیکنولوجی ریشن کے اس الزام میں شک کو کم کر دیتی ہے ہارپ ایسی ٹیکنولوجی ہے جس کی مدد سے قدرتی نظام میں کہیں بھی اور کسی بھی طرح کا بدلاؤ لائے جا سکتا ہے کہیں بھی بارش کروائی جا سکتی ہے یا پھر اس کی مدد سے کہیں بھی خوش سالی لائی جا سکتی ہے بہت سے لوگ ابھی تک اس ٹیکنولوجی کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ واقعی امریکہ ٹیکنولوجی میں اتنا آگے آ چکا ہے کہ وہ طوفان اور زلزلے لا سکے ویسے بھی مصنوعی بارش کروانے کی ٹیکنولوجی اب تقریبا ہر ملک کے پاس موجود ہے تو امریکہ کا اتنا ایڈوانس ہونا کہ وہ بارش کے علاوہ بھی قدرتی نظاموں میں چھیڑ چھاڑ کر سکے کوئی بڑی بات نہیں آئیے جانتے ہیں کہ یہ ہارپ ٹیکنولوجی ہے کیا اور یہ کیسے کام کرتی ہے دوستو ہارپ امریکہ کی ڈیفینس فورسز اور یونیورسٹی آف الاسکا کا آئینوسفیر پر ایک ریسرچ پروجیکٹ تھا جسے 1993 میں سٹارٹ کیا گیا اور 2007 میں مکمل کیا گیا ویسے تو اس پروجیکٹ کا مقصد آئینوسفیر کے بارے میں جاننا اور اس کا زمینی محول کے ساتھ بیہیوئر کو سمجھنا تھا آئینوسفیر کے بارے میں جاننے کے بعد یہ ریسرچ پروجیکٹ ایک نیچر کنٹرول پروجیکٹ میں تبدیل ہو گیا ریسرچرز کو اس بات کی سمجھ آگئی کہ وہ کس طرح سے آئینوسفیر سے دنیا کے موسم اور محول کو کنٹرول کر سکتے ہیں آئینوسفیر زمین سے 80 کلومیٹر اوپر ہوا میں موجود ایک ایسی ایٹموسفیرک لیئر ہے جس میں بہت سارے آئینز اور فری الیکٹرونز موجود ہوتے ہیں جو اس بات کی طاقت رکھتے ہیں کہ وہ ریڈیو ویوز کو ریفلیکٹ کر سکیں اس کی اسی خاصیت نے یو ایس آرمی کا دھیان اپنی طرف کینچا یہ لیئر زمین سے 80 کلومیٹر سے لے کر 1000 کلومیٹر تک اوپر ہوا میں پھیلی ہوئی ہے آئینوسفیر زمین کی طرف خلا سے گردے پتھروں کو جلا کر گلنے سے روکتی ہے آئینوسفیر سورج سے آتی نقصان دے ریڈییشنز کو روکنے کے ساتھ ساتھ زمین پر آسمانی بجلی کو بھی گلنے سے روکتی ہے آر پروجیکٹ 80 ٹاورز پر مشتمل ہے جن کی لمبائی 72 فٹ ہے یہ سب آباس میں ایک دوسرے سے کونیکٹیڈ ہیں اور مل کر 36 ملین وارڈ ریڈیو فرکوینسی کو پیدا کرتے ہیں یا یوں کہیں کہ یہ ایک ہی ٹاور بن جاتے ہیں جو اتنی ریڈیو فرکوینسی پیدا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں جتنی 72 ہزار ریڈیو ٹاورز مل کر پیدا کرتے ہیں اس ریڈیو فرکوینسی کو اکھٹا کر کے آئینوسفیرک لیئر کی طرف بھیجا جاتا ہے جو وہاں موجود فری الیکٹرونز اور آئینز میں اتنی چینجنگ کر دیتی ہے جس سے زمین کے گرد موجود میکنیٹک فیلڈ کے ایک سپیسیفک حصے کو چینج کیا جا سکے اس طرح سے زمین کے محول میں کہیں بھی کوئی بھی تبدیلی لائی جا سکتی ہے جیسے کہ بارش کروانا یا پھر کسی علاقے میں خوش سالی لانا یا پھر کہیں بھی زلزلہ لانا اس ٹیکنولوجی کی مدد سے سرد علاقوں کو گرم علاقوں میں اور گرم علاقوں کو سرد علاقوں میں بدرہ جا سکتا ہے یہ ٹیکنولوجی کسی بھی علاقے میں سردی کی شدت اور مدد دونوں کو بڑھا سکتی ہے ریشین ملیٹری کے مطابق یہ پروجیکٹ زمین میں اتنی میکنیٹک چینجنگ لا سکتا ہے جس سے زمین میں موجود ٹیکٹونک پلیٹس کو ہلایا جا سکے جو زلزلے کا سبب بنتی ہیں یہی وجہ ہے کہ ریشیا زلزلوں جیسی قدرتی آفات کا ذمہ دار امریکہ کو ٹھہراتا ہے اس ٹیکنولوجی کے اتنے ایڈوانس ہونے کے بارے میں ابھی کچھ کہنا مشکل ہے مگر حال ہی میں ترکی میں آرزلوں کا الزام اسی ٹیکنولوجی پر ہے امید ہے دوستو آپ کو ہماری اس ویڈیو سے کافی کچھ جاننے کو ملا ہوگا ملتے ہیں اپنے چینل دی ایکسپلورر کی اگلی ویڈیو میں